موسیقی گوگل ایڈ ورڈز کے بارے میں تمام ٹیکنگل انفرمیشن میں نے آپ کو دے دی وہ ساری بورنگ انفرمیشن اب آئیے ذرا تھوڑا سا انٹرسٹنگ کرتے ہیں میں آپ کو سوفٹرے پر لے کے چلتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ گوگل ایڈ ورڈز پر اپنا اکاؤنٹ کرسکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں گوگل پر ایڈ ورڈز کو ٹائپ کریں اور ٹائپ کر کے سرچ کریں سرچ کرنے میں آپ سب سے پہلے نوٹ کریں گے کہ ٹاپ کے اوپر گوگل ایڈ ورڈز کی اپنی ہی ایڈ دی ہوئی ہے جس کے اوپر گوگل ایڈ ورڈز پاکسان لکھا ہوا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جس میں ملک میں بیٹھ کے آپ گوگل ایڈ ورڈز کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں ادھر گوگل ایڈ ورڈز کے ساتھ اس ملک کا نام آ رہا ہوتا ہے ایڈ کی فارم کے اندر اور یہ سرچ ایڈ ورڈزمنٹ کہلاتی ہے تو آئیے اس لنک کے اوپر کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد اگلے سٹیپ پہ جائیں یہاں میں آپ کو ایک بڑی مزدہ چیز سکھاتا ہوں تو آپ نوٹ کریں یہاں لکھا ہوئے کافی ہینگ آؤٹ کراچی اور یہ آٹومیٹکلی ٹائپ ہوا ہے یہ بھی آٹومیٹکلی ہو رہا ہے بیسٹ آن مائی کرنٹ لوکیشن میں چونکہ پاکسان میں ہوں تو گوگل نے ایک آٹومیٹک طریقے سے ایک میسیج بنایا ہوا ہے جو یہاں اپیر ہوگا اسی طرح اگر میں کسی اور ملک چلا جاؤں گا تو یہ میسیج جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا اسی طرح کافی ہینگ آؤٹ ان یو ایسے ہو یا اگر میں یو ایسے میں ہوں تو دس تنگ کیپس ان چینجنگ اب اگر آپ کے پاس گوگل ایڈ ورڈز کا اس ٹائم گوگل ایڈ ورڈز ایک آفر دی رہا ہے 45 دولارز کی اگر آپ کی کمپیٹر سکین پہ بھی آفر وائل doing this training آرہی ہے تو you are more than welcome to create an account and avail this offer لیکن میں اس آفر کو skip کروں گا اور skip کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا step کیا ہے تو نیچے نیلے بٹن کے نیچے یہ option ہے get started without this offer اس پہ میں click کروں گا click کر کے اگلے step پہ جاؤں گا اس step میں آپ گوگل ایڈ ورڈز آپ کا account creation کا step شروع کرنے لگا اب یہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل کے guided طریقے سے اپنا account بنا سکتے ہیں step by step پانچ یا چار steps ہوں گے جس کے طرح آپ کی پہلی campaign بھی run ہو جائے گی اور account بھی create ہو جائے گا لیکن میں وہ ابھی چاہتا نہیں ہوں اور نہ میں آپ کو اس طریقے سے سکھاؤں گا میرے نظریک وہ ذرا تھوڑا سا مشکل طریقہ ہے ایون دو گوگل کہتا ہے کہ وہ زیادہ آسان ہے تو ہم اس step کو skip کریں گے اور skip کر کے ہم جائیں گے direct interface میں skip کے button پہ click کرنے کے بعد اب یہاں گوگل AdWords account creation شروع کرنے لگا ہے تو سب سے پہلے میں اپنا email address ہوں type کروں گا اپنی country select کروں گا میں چونکہ currently پاکستان میں ہوں تو اس وجہ سے پاکستان کو leave it as it is time zone میرا بلگل ٹھیک ہے اور currency میں پاکستان روپیز میں ہی رکھنا چاہتا ہوں اس تمام information کو enter کرنے کے بعد save and continue کے اس نیلے button پہ click کریں ابھی جو window آپ کے سامنے appear ہوئی ہے یہ بڑی familiar window ہے جب بھی آپ gmail account میں login کرنے لگتے ہیں تو آپ کے سامنے اسی طرح کی window appear ہو جاتی ہے ایک زمانہ تھا جب google AdWords کے اوپر account بنانا نہائید مشکل ہوا کرتا تھا بہت مشکل طریقے سے creation of account ہوا کرتی تھی اب google اپنی تمام services کو merge کر رہا ہے اور connect کر رہا ہے اپنے gmail account کے ساتھ یہاں اپنا email address type کریں اور type کر کے next کے button کے اوپر click کریں next کے button پہ click کرنے کے بعد google آپ سے آپ کا password مانگے گا اپنے password کو یہاں type کریں type کرنے کے بعد next کے button پہ click کریں اور اب اس ٹائم google AdWords کا جو main platform کی screen ہے وہ load ہو رہی ہے that's it we have logged into google AdWords one of the most powerful digital and display advertisement software's and platform in the world that's how simple it was اب جو تمام steps ہم نے skip کیے ان کے اوپر گھبرانے کی ضرورت نہیں جب آپ ان کو skip کریں گے تو صرف by putting in your email address and password one time is going to access this particular platform for you یہ ویسا ہی شاید آپ کو لگے گا جیسے facebook کا تھا یا twitter کا تھا لیکن ہم اس کو آگلے session کے اندر چل کے ڈیٹیل میں ذرا study کریں گے اور دیکھیں گے اس میں different functions کیا ہیں اور campaign designing کیسے ہوتی ہے تو دوستو اپنا account create کریں and get ready for the next coming sessions موسیقی 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 موسیقی